برے سغیر کی معروف غزلگائی کا اقبال بانو کو لہور میں سپردخواہ کر دیا گیا ان کی نماز جنازہ گارڈن ٹاؤن میں ان کی گھر کی قریب باقے مسجد میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں لوگ گلوکار شوکت علی کے علاوہ شو بز یا موسیقی سے تعلق اکنے والی کسی شخصیت نے شرکت نہیں کی گلوکار شوکت علی کا کہنا ہے کہ اقبال بانو کی وفات سے برے سغیر میں موسیقی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے انیس سو پیترس کو ڈلی میں پیدا ہونے والی اقبال بانو کی فنی زندگی ساٹھ برس سے زیادہ دورانیے پر مبنی ہے ٹھمڑی دادرہ اور غزل گائی کی میں اپنی مثال آپ سمجھی جانے والی اقبال بانو کے فنی سفر کی داستان بتائیں گے کراچی سے سفیان خان اقبال بانو کا شمار غزل گائی کی کے حوالے سے شہرت یافتہ گلوکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے منفرک انداز گلوکاری کے ذریعے ہر ایک کو اپنے گلدگا بنائے انہوں نے سب سے پہلے انیس سو ستاون میں ریڈیو پاکستان سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا اور اس کے بعد ان کے اس سفر کا آغاز ہوا جس میں ہر قدم پر ان کے دامن میں کامیابیاں آئیں وہ اردو زبان کے علاوہ فارسی زبان میں بھی گلوکاری کرتی رہی ہے اور ان کی انہی غزلوں کے بائز انہیں کنگ آو افغانستان نے انیس سو ناسی میں مختلف اعزاز سے نوازا وہ پاکستانی فلموں گمنام، قاتل، انتقام، سرفروش، عشق لیلہ اور ناگن کے لیے پسے پردہ گلوکاری کر چکی ہیں حکومت پاکستان نے ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں انیس سو چوہتر میں تمغہ حسن کارگردی سے بھی نوازا فیض احمد فیض کے کلام کو انہوں نے کمال مہارہ سے گایا ہے جب اقبال بانوں کی یہ غزلیں ہر ایک کے ذہنوں میں گردش کرتی ہیں سفیان خان، اے آوائی ون ورڈ، کراچی وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے جو نوہے ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے چلات باشتر میں کونی باتیا بmateszam جنہوں نے گرھر بانوں کی بے بھی بھی چلić جو جباب بانوں نے تولید میں ٹرڈ corona کفاکستان 배 تمت summarize ب핑 чегоہ ڈکسپس تلك کا آیمرت 개 finite کام girls اور کھصو دی nicer رکھیں ہو ... اور اور друга اور اگرہ ممتاز کلوکارا اکبال بانو لاہور میں انتقال کر گئی ہیں ان کے عمر چوہتر برس تھی وہ کچھ عرصے سے علیل تھی اکبال بانو نے اپنے کریئر کا آغاز آل انڈیا ریڈیو سی کیا ساڑھ کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے انہوں نے غزل کی گائکی میں اپنا مقام بنایا انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کلام بھی خوبصورتی سے گایا جس سے افغانستان اور ایڈان میں بھی انہیں پذیرائی ملی موسیقی کے دنیا میں ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں صدارتی ایوارڈ کے علاوہ کئی دوسرے اعزازات سے نوازا گیا صدر عاصف علی زرداری وزیراعظم سید جوسف رضا گلانی اطلاعات و نشیات کے وفاقی وزیر کمر سمان کائرہ وزیر مملکت سمسام علی بخاری وفاقی سیکریٹری اطلاعات اشفاق احمد گوندل اور پاکستان ٹیلویزن کے منیجنگ ڈائریکٹر عرشد خان نے معروف گلوکارہ اقبال بانو کے انتقال پر گہر دکھ کا اظہار کیا ہے